اسلام علیکم امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو آئل اینڈ گیس کی انڈرسٹی میں جو سب سے خطرناک گیس ہے ایچ ٹو ایس ہائیڈروجن سلفائیڈ اس کے ڈیٹیکٹر کے بارے میں منیٹر کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ ڈیو پی آر یا سیفٹی کی سٹڈی کر رہے ہیں تو یقین ہے آپ نے ٹی فورٹی ریٹلر یا پھر پرسنل منیٹر کے نام سے لازم سے سنا یا پڑا ہوگا تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ٹی فورٹی ریٹلر دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کس طرح سے یہ کام کرتا ہے یہ ہے جی ہائیڈروجن سلفائیڈ کیس منیٹر جسے ہم ایچ ٹو ایس پرسنل منیٹر یا پھر ٹی فورٹی ریٹلر کے نام سے جانتے ہیں تو اگر آپ سعودی عربیا میں آرامکو میں کام کر رہے ہیں یا آپ آرامکو کی کسی بھی سائٹ پر کام کر رہے ہیں یہ تقریباً 99% سائٹ پر لازم چاہیے آپ کو اگر آپ کام سٹارٹ کروا رہے ہیں تو یہ لازم آپ کے ساتھ میں ہونا چاہیے اس کے بعد یہ آجاتی ہے اس کی کلیبوریشن سٹیکر اس کے اوپر ہونا چاہیے اور ویلیڈ ہونا چاہیے جیسے کہ آپ دے سکتے ہیں میرے منیٹر کی کلیبوریشن کے ڈیٹ جو ہے وہ ہے اپریل ٹو اور یہ جولائی ون تک ویلیڈ ہے اس کے بعد میں اس کو یوز نہیں کر سکتا اگر میں یوز کرتا ہوا پکڑا گیا ایکسپائری ڈیٹ کے ساتھ میں تو یہ ویلیشن ہوگی اور اس کے بعد یہ آجاتا ہے اس کا کلیبوریشن کا سیٹیفکیٹ جس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے اب نارملی جب آپ ٹیسٹ دینے کے لیے جاتے ہیں تو جنرلی جو آپ سے کوششن پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اس کو کلیبوریٹ یا پھر کچھ سائٹ پر اس کو ڈیلی بیسیز پر ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے ٹیسٹ کیا گیا حالانکہ یہ آپ کی جواب نہیں ہوتی یہ پی ایم ٹی کرتا ہے لیکن آپ سے اکثر پوچھا جاتا ہے وہ کس طرح سے کیا گیا مجھ سے بھی ایک ایسا کوششن پوچھا گیا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا تو ایشور نے مجھے بتایا تھا اور آج اس میں مینور میں بھی میں نے اس کو پڑھا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے پیچرز میں سو اس کی کلابوریشن کرنے کے لیے یہاں سے اس کے اوپر ان کے پاس ایک ایچ ٹو ایس کا سلنڈر ہوتا ہے اس کا پائپ جو ہے اس پہ انسرٹ کیا جاتا ہے یہ جو جگہ دیکھ رہے ہیں آپ اس پہ انسرٹ کیا جاتا ہے سرینج ٹائپ بنا ہوتا ہے اور پھر گیس ریلیز کی جاتی ہے اور جب گیس اس کے اندر ریلیز ہوتی ہے تو یہ جب ڈیٹیکٹ کرتا ہے گیس کو تو یہ اس طرح سے کچھ اس طرح سے الارم کرتا ہے اور یہ وری لائٹ بھی اس کی چلتی ہے تو اس طرح سے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اس کے بعد یہ نیچے اس کے ساتھ میں یہ کی آتی ہے اگر اس کی بیٹری ہتم ہو جاتی ہے اس میں سہل پڑتے ہیں اگر اس کی بیٹری ہتم ہو جاتی ہے تو یہاں سے اس کو اوپن کر کے آپ اس کی بیٹری چینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ری سیٹ کا بٹن ہے اور یہ اون آف کا یہ جو منیٹر ہے یہ پرسنلی صرف اور صرف ایچ ٹو ایس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے صرف اور صرف سپیشل ڈیزائن کیا گیا ہے ایچ ٹو ایس کے لئے ایچ ٹو ایس اگر میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہائیڈروجن سلفائٹ جو ہے وہ اوئل اینڈ گیس انڈرسٹی میں سب سے خطرناک گیس ہے اگر یہ تھوڑی ہائی کونٹیٹی میں ریلیز ہو جاتی ہے تو یہ آپ کو چند سیکنڈ میں آپ کی دیتھ کر سکتی ہے آپ کی دیتھ ہو سکتی ہے چند سیکنڈ میں سو گائز امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کچھ نیا جاننا ہے اور سیکھنے کو ملا ہوگا تو ملتے ہیں اس کی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا حیار رکھئے گا اللہ حافظ